حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا دور تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن آز کو مصر کا گونر جو ہے وہ منتخب کیا مصر میں ایک دریا تھا دریا نیل جس سے جو ہے وہ لوگ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے جو لوگوں کے پاس جانور تھے وہ اس دریا سے پانی پیتے تھے فصلوں کو پانی بھی اسی دریا سے لگتا تھا اور اور بھی جو ضروریات تھی وہ اس دریا سے پوری ہوتی تھی لیکن اس دریا کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ دریا جو ہے وہ سال کے لیے چلتا تھا سال بعد جو ہے وہ دریا بند ہو جاتا تھا اور سال بعد ایک لڑکی کو قتل کر کے اس دریا میں ڈالا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ دریا دوبارہ چلتا اور پھر ایک سال مسلسل چلتا اور ایک سال بعد پھر اسی طرح جو ہے وہ دریا بند ہو جاتا تو جب حضرت عمر بن آس گونر بنے تو دریا بند ہوا تو حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ دریاء جو ہے وہ سوک گیا ہے اور دریاء جو ہے وہ جب تک اس میں ایک لڑکی کو قتل کر کے نہیں ڈالیں گے تب تک دریاء دوبارہ نہیں چلے گا تو جب حضرت عمر فروق کے پاس ان کا خط آیا حضرت عمر فروق نے پڑا تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں دو خط جو ہے وہ حضرت عمر بن آس کو لکھے ایک خط جو ہے وہ دریاء کے نام لکھا اور ایک خط آپ نے گونر کو لکھا جو خط آپ نے گونر کو لکھا اس میں آپ نے یہ لکھا عمر بن آس کو کہ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں گیر مسلم ہیں سائی ہیں جن کا ایمان کمزور ہے جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ جب تک ایک لڑکی کو قتل کر کے دریاء میں نہیں ڈالا جائے گا تب تک دریاء نہیں چلے گا ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے دریاء کے پاس جمع کرنا ہے اور دوسرا خط آپ نے دریاء کے لئے لکھا کہ یہ جو خط ہے اس کو دریاء میں آپ نے رکھ دینا ہے دریاء میں ڈال دینا ہے تو حضرت عمر بن آس نے ایسا ہی کیا آپ نے جو ہے وہ سارے لوگوں کو جمع کیا جو وہاں پہ یہودی تھے اسائی تھے سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ ان سب کے سامنے وہ خط جو ہے وہ دریاء میں ڈال دیا اس خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے دریاء کو یہ کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تو چل اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تو بند ہو جا ہمیشہ کے لئے جو ہے وہ رک جا اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلتا رہ جب آپ کا یہ رکا دریاء میں ڈالا گیا تو کہتے ہیں کہ دریاء جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا اور جتنے بھی وہاں پر غیر مسلم تھے جنہوں نے یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اللہ پاک نے سب کو کلمے کی تفیق اتا کی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حکمرانی صرف انسانوں تک ہی نہیں بلکہ دریاؤں پر بھی چلتی تھی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے یقین کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دریاء چل پڑا اور کہتے ہیں کہ آج تک وہ دریاء جو ہے وہ دوبارہ نہیں سوکا اتنے سال گزر گئے صدیاں گزر گئی وہ دریاء ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے نہ دوبارہ کسی لڑکی کو قتل کر کے اس میں ڈالا گیا اور نہ کوئی ایسی دوبارہ وجوہات آئی کہ وہ دریاء جو ہے وہ بند ہو جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو عزت سے نوازتا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارے کسیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آمین